بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہ کوئی اہم سبق ملے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پہلی جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جو کہانی شیئر کر رہے ہیں اس میں ایسے کہانی ہیں جس میں چنن مونوں کی پیدائش کے پر پوری بادشاہت کے اندر جب خوشیاں بنائی جاتی ہے اور جب پتہ چلتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے تو پھر بادشاہ سمیت ہر کسی کو خفتگی اٹھانی پڑتی ہے تو واقعہ کیا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک ملکہ کے پاس ایک خادمہ کام کرتی تھی ملکہ نے دیکھا کہ اس کی آج ملازمہ بہت خوش ہے اور وہ اپنے ساتھ کچھ مٹھائی لے کر آئی ہے ملکہ نے جب دیکھا کہ اس کی خادمہ بہت خوش ہے تو اسے پوچھا کہ آپ خوش کیوں ہوں کیا وجہ ہے تو خادمہ نے بتایا کہ جی وہ چنن مونوں پیدا ہوا ہے اس وجہ سے ہم بہت خوش ہیں تو اسی یہی بات چل رہی تھی تو پھر تو بہت خوش ہوئی ملکہ اس نے جو ہے وہ مٹھائی کھائی اس کی خادمہ سے تو پھر جیسے وہ یہ بات چل رہی تھی تو اچانک بات سے سلامت بھی تشریف لائے دیکھا کہ حرم کے اندر جو حرم کہتے ہیں عورتیں جہاں ملکہ ہوتی ہے حرم کے اندر ملکہ صاحبہ جو ہے بڑی خوش ہے تو اسے پوچھا کہ کیوں جی آپ تو بڑی خوش نظر آریے کیا بات ہے تو ملکہ کہتے ہیں کہ بات سے سلامت یہ لیجئے مو مٹھا کیجئے آج چنن مونو پیدا ہوا ہے اب باتشاہ بیسی بڑا پسند کرتا تھا ملکہ کو اسے جب یہ بات سنی تو وہ اور خوش ہوگی کہ چلو میری آج میری ملکہ خوش ہے تو انہوں نے منادی کروا دی اپنے بدوں سے کہا کہ یہ ساری مٹھائی جو ہے وہ لے کر آپ دربار میں پہنچو دربار میں جو ہے وہ اعلان کروا دی گئے کہ پوری شہر کے اندر مٹھائیاں بانتو آج چنن مونو پیدا ہوا ہے لہٰذا پوری شہر کے اندر مٹھائی بانٹی جائے پوری شہر مٹھائی بانٹی گئی دربار کے اندر بھی ہر کوئی کھا رہا تھا تو ایک وزیر نے وزیر اعظم سے جو خاص وزیر ہوتا ہے اسے کہا کہ یہ چنن مونو ہے کیا چیز اسے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن پتا کرنا پڑے گا بارہ وزیر بڑی حمد کر کے باچہ سے پوچھا کہ باچہ سلامت جان کے پناہ پاؤں تو عرض کروں کہا کہ حکم ہے آج بہت خوش ہے ہم بتائیے فرمایا کہ یہ جو آپ نے مٹھائی کھلا ہی ہے چنن مونو کی یہ چنن مونو ہے کیا چیز جس پر پوری شہر کے اندر منادی کروائی گئے اور خوشیاں منائی جا رہی ہے باچہ نے سوچا ہے پتا تو ہم بھی نہیں کیے ہیں پتا کرتے ہیں وہ اندر گئے ملکہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے ملکہ جہاں یہ چنن مونو کون ہے کون پیدا ہوا ہے تو ملکہ پریشان ہوگی پتا تو میں نے بھی نہیں کیا ہے خاتمہ بتا رہی تھی خاتمہ کے پاس کہ خاتمہ سے پوچھا یہ بتا تو صحیح ہے اللہ کی بندیت یہ مٹھائی کروا دیا ہم سے یہ چنن مونو ہے کون کہا کہ کچھ نہیں ہے وہ ہماری کھوتے پتر ہوا ہے اس کی خوشی میں ہی ہے وہ ہماری کھوتی ہے اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے گدے کا تو ہم اس کے وجہ سے خوش تھے تو اب ظاہر ہے پوری شہر میں خوشیاں بنائی جا چکی تھی پھر باتشان جس طرح کور کیا ہوگا پوری شہر کے اندر ظاہر ہے باتشان سے پھر کون پوچھ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے اگر ہم کسی بات پر عمل کریں گے بغیر تحقیق کے کسی بات کو ہم آگے پھیلائیں گے تو پھر ہماری حالت ہوئی ہوگی جو باتشان سلامت اس کی ملکہ یا پھر باقی درباروں کی ہوئی ہوگی اس سے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی انفرمیشن آئے اس کو ہم جو ہے وہ کلیریفائی کریں ہم اس کو سمجھے کہ کس نے بات بتائیے پہلے بتاؤ کہ بندہ بات کرنے والا کون ہے سب سے پہلے جو خبر لاتا ہے اس کے پر آپ نظر رکھو کہ جو بات کر رہے وہ کیسی کر رہے اور دوسرا ہے کہ پھر آپ اس کی تصدیق کرو کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کم از کم تین چار لوگوں سے گواہی اس کی لوگ ایسے ہمارے پاس خاص کر کہ فیس بک پر ویڈیو آتی کہ لانت بیچ کر شیئر کریں اور وہ فلان دیکھو فلان ٹیچر نے ایسا کر دیا اور فلان سکول میں پلیس نے بندے کو مار دیا ظالموں کے خلاف اواز اٹھانا فرض ہے لہٰذا اس کو شیئر کریں اب میرے طرح ایسے ہمارے پیج کی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو پر پیج کی پرموشن کرنی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی پوسٹر لگا کے شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ میں طرح دوست بینہ سمجھے جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ چلو اور ایمان کی خلاف آت دینے کہ یہی موقع ہے تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسی انفرمیشن شیئر نہ کریں جس کا ہمیں ہنڈر پرسن یقین نہ ہو کہ ہاں یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے تو آپ سے انشاءاللہ پیر کسی اور ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نے کہہ باہا